اسلام علیکم guys welcome back to our new vlog ٹھیک ہے اور ابھی تقریبا شام کے چار بج گئے اور میں ابھی باہر نکلا ہوں پہلے میں نکلا تھا باہر لیکن تب میں نے ویڈیو بغیرہ نہیں ملائی تو اس وقت اٹھا تھا ناشتہ بغیرہ کیا پھر لیڈ گیا کیونکہ آج ہے سیچڈے اور سیچڈے کو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چھوٹی ہوتی ہے اور چھوٹی والے دن یا تو کام یا پھر سونا لیڈ نامت اور یہ سامنے پارک میں بچے کھیر رہے اور پارک میں میں نکلا تھا تو پانی گرائیا ہوا تھا بہت موڑ تھا دھوم میں بیٹھن لیکن پانی تھا وہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں بازار کو سامان خریدنے کے لیے اور ہمارے ساتھ ہیں چناب امجسہ یہ چچو لگتے ہیں میرے والا صاحب کے قزن ہیں اس لیے ابھی ہم جا رہے ہیں بازار کو سامان خریدنے اور کچھ چیزوں کی پرائز چیک کرنے کے لیے ہم پیدل جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ مین پہ ایک ہے بڑا شاپنگ مال ٹائپ یعنی کہ بڑا شاپنگ مال نہیں ہے لیکن نورمل ہے وہاں سے چیزیں مل جاتی ہیں وہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں اور جو چیزیں چاہیے ہیں وہ لیں گے اور جن کے پرائز معلوم کرنے ہیں جس وہ چیک کریں گے باقی دیکھتے ہیں داستے میں کچھ اگل ملا لگاتے ہیں اچھ ہی لگ رہی ہے ایسے مجھے تو اچھ ہی لگ رہی ہے باقی لینے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ لینی ہے نہیں ہم نے صرف چیک کرنے گے ٹائم تو ہوتا نہیں بہننے کا فائدہ لینے کا یہ دیکھیں گے یہ گردن پہ وہ پہننے والا سردی سے بچنے کے لیے ساتھ سونا پہ روپا ہے باہر سے نا یہ پتھان سے دو ڈائیسوں کا ایزیلی مل جاتا ہے یہاں پہ ساتھ سونا پہ روپا ہے گا مول میں شوپنگ کرنا بھئی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بسکلی بہت بتا گیا ہے ہم نے کری طرح کچھ نہیں ہے ہم نے لینا کچھ نہیں ہم نے لینا کچھ نہیں ہم نے صرف پہر نہیں آئے لیکن مول اچھا ہے چھوٹا ہے لیکن ہر چیز یہاں پہ پہ لے بل ہے جو بھی چاہیے آپ کو لیکن مہگا وہ ہوتا ہے ہاتھ نہیں ویسے مول میں اتنی پرائس ہوتی ہے یہ بیگ پڑے ہوئے ہیں ہمیں بوٹل چاہیے ہوت والی جس میں وہ گرم چیز ڈالیں گرم رہتی ہے لیکن ہمیں نہیں میتے ہی بوٹل ہم نے پورا مول میں مولی ہے اور ہمیں وہ ایک بوٹل نہیں نہیں ہمیں آ چکے ہیں مول سے باہر اور ہم نے کیا لکھا مول میں پورا ایک ٹکو ہونے کے بعد یہ دو گلو دو گلو چینی اور یہ چار چوکلیٹیں بس اور پچھلی لیا ہم نے باقی بھئی ہر چیز بہت سے دور ہے بہت پرائسیز ہیں مول کے اندر بہت زیادہ پرائسیز ہیں باہر اگر آپ باہر سے لیتے ہیں وہ ہی چیز آپ کو افٹم پرائس میں ملتی ہے بوٹل کا پتہ کی ہے یہاں سے مینری ہے ساڑھے بارہ سو کی بارہ سو پچاس کی اور باہر سے لے گئے آئے ہیں اپنے بہت سے دیر پہلے کتنے کی نہیں تھی سات سو کی سات سو کی لے گئے آئے ہیں اور یہاں پر ساڑھے بارہ سو پونے تیرہ سو یعنی کہ پانچ سے چھے سو کا ڈیفرنس ہے صرف ایک پورٹل کے اندر باقی چیزوں کا آپ لوگ خود آئیڈیا لگا لیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے اس لئے باہر سے لینے اچھا ہے مول ہم آیا کریں گے جب ہماری جیئے میں پیسے ہوگے اب ہم آتے ہیں صرف گومنے کے لئے شوپنگ کے لئے بعد میں آیا کریں گے لو جی ہم گھر واپس آ چکے ہیں کیسا آ رہا ہوں میں پتہ نہیں ایک منٹ پلیش لائٹ ہون کر لو کیسا لگ رہا ہوں باپس گھر آ گئی کیا لیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہے راستے میں آتے ہوئے ہم نے لیا ہے یہ گرما گرم سموسے اب ہم یہ کھائیں گے اور پھر لیٹ کے مبائل یوز کریں گے باقی اور کچھ بھی نہیں کرنے کو یعنی ہم سیاری پورا مول ہم نے گھوم ہے اور میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ ہے یہ بوٹل جو کہ ہم نے باہر سے پرچیز کیا اور جو مول سے پرائس پتہ کی تھی وہ یہ تیرہ سو گی تھی ساڑھے بارہ سو یا پھولے تیرہ سو گی اور یہ باہر سے لے کے آئے ساہ سو گی وہ ہی چیز ہے وہ ہی گوارٹی ہے کوئی ڈیفرنس نہیں باہر سے ساہ سو گی وہاں سے ساڑھے بارہ سو گی ساڑھے پانسو چھ سو گا ڈیفرنس صرف ایک بوٹل میں کوئی واہ نہیں ہے اوستاد جی یہ تو پیسی آنگے جب بھی دویچ پہ جامانگے چلو جی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اس کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں پسند ہے تو لائک چیئر کمنٹ ضرورت کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انسٹاگرام پہ یہاں سے فولو کر لیں رابے سکرسب ایک ہماری زیارہ ڈیفرنس